موسیقی 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 آپ گھوشنایں کی ہیں آپ نے اٹھائیس گھوشنا پتر جاری کر دی اٹھائیس بیتان سوا چھتر کے لیے تو یہ پیسہ کیسے آئے گا کہاں سے لائیں گے آپ کہاں سے آئے گا پیسے سرکار ہے سرکار چل رہی ہے آج سے چل لے گئی آج آدی سے آج تک چل لے گئی سب ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں ہم نے گھوشنا کیا تو پیسہ تو آئے پیسہ آیا پیسہ اور آئے گا پیسے کی کوئی کمی نہیں آئی چلی اب مجھے یہ جواب دیجئے کہ آپ ہی کے مکھے منتری نے یہ کہا تھا کمنلات جی نے کہ خجانہ کھالی ہے ابھی ہم کرجہ ماف نہیں کر سکتے دس دن میں تو پانچ ہزار کروڑ کا ہی انتظام ہو پایا کل ملا کے چھ ہزار کروڑ تک کے کرجے آپ نے ماف کیے ہیں جو ویدان سوا کے پٹل پر ہیں اور سن لیجئے پچپن پچپن ہزار کروڑ روپیا آپ کو چاہیے پورا کرج مافی کے لئے آپ نے ابھی تک دیا ہے پانچ ہزار کروڑ جو بجٹ میں پرابدھان رکھا ہے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ پندرہ مہینے میں پانچ ہزار کروڑ نہیں کر پائے تین سال میں یہ پچاس ہزار کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے مجھے کے پہل دوسری شکریم شکریم لگوالادے ہوگا اب کیا ہوگا یہ چھوڑ دی لیا گنگوں کا جو بیاج تا بیاجت کے بیاجت تا سنیج کو چارٹا nogle تو اس میں سب سے چارٹا ہوں سب سے چارٹا ہوں کروایا اسی طرح کیسے جو بہت سے ڈھو لاک ٹکے دل کردک اُس ہوں breach سے بہت سارے نسے آغاز ہوگی جو ترس پر ترس لگوں گے کل پینائٹی لگی بھی کچھ لگوں گے وہ سب پر چرچہ ہوئی ہے اور چرچہ ہو رہی تھی سرکار کو پیرا دیا ہے اور میشتر دل سے کانگریس کی سرکار جو باہدا کیا وہ فورا کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کانگریس کی تو ہم بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باردی جنتہ پارٹی نے پندرہ سالوں نے گوشنا ہے کی کتنی گوشناوں نے پوری تھی ابھی چھے مہینے سے باردی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے چاروں طرح پڑا جکتا کما ہو رہی ہے ہتیاں ہو رہی ہیں آتھمتیاں ہو رہی ہیں بلاتکار ہو رہے ہیں کسان ہتیاں کر رہے ہیں آتھمتیاں کر رہے ہیں کس طرح کا ماحول بنا رکھا ہے کانگریس پر کس طرح کا عروب لگا رہے ہیں اور کس آدھار پر عروب لگا رہے ہیں جو جندگرداری کی اور کروائی جنہوں نے دیش کے لوگتندر کا ماحول ہو رہایا جنہوں نے لوگتندر کے پیٹ پر چھوڑا ہوں کا تو کیا ایسے لوگ کانگریس سے بات کریں گے کانگریس نے تو نشید روپ سے جو کی سنیے سنیے آپ اور درشک بھی یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے بار بار آپ بار بار کہتے ہیں یہ گددار گددار ان کو ٹکٹ کس نے دیئے تھے یہ تھے کس میں بی جے پی سے آئے تھے آپ کیاں پر دیکھئے پرکازی دیس کال پڑی ستیوں کو حساب ستا دیوستہ ہوتی ہے اچھا تو آپ جانتا کو سنیے میرا ایک اور سوال سنیے آپ کیا اس اکچنا میں گارنٹی دیں گے کہ ابھی جو بگ گئے آپ کے بائیس اگلی بار جیت گئے تو پھر نہیں بگیں گے پتا چلا پھر بگ گئے دو چار تو کیا کر لیں گے آپ کتازی مادہ پردیس میں یہ اکٹھائیس جو چناب ہوں گے یہ دیس کی راجنیتی میں ایک توپان لگے آئیں گے یہ اکٹھائیس اگر کانگریس کے جیتے ہیں انہیں سے درکھ سے جو دیوستان کی گئی تھی یا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان میں نے سوال سن لیجے میں نے سوال یہ پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کے ہی لوگ تھے آپ ہی نے کہاں سے استیفہ دیا انہوں نے جنتا آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو کیوں جتوا رہے ہیں جو آپ کے پرتی نشتھاوان نہیں ہیں آج آپ اتنے بڑھ چڑھ کر وادے کر رہے ہیں جو بی جے پی سے آئے ہیں ان کو آپ نے ٹکٹ دے دی ہیں چھے لوگوں کو جن کی وجہ سے کانگریس ہی چھوڑ چھوڑ کے بھگ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو دودھ کے دھولے نہیں ہو نا میں نے ایسا نہیں ہے پتہال جی ان کے دھولے کون ہیں کون نہیں یہ تو جنتا بتائی گی آنے والے تین تاریخ کو سب ریجائٹ سامنے آ جائے گا لیکن جس طرح سے جنتا اُدھے لیت ہے جنتا کے ساتھ چلی اور خاص طور پر کانگریس اُدھے لیت ہے چلی بھوپین نگم جی میرے ساتھ ہیں چلی بھوپین نگم جی دوسری طرف یہ گدداروں اور خودداروں والا کھیل چل رہا ہے دونوں ہی طرف ہیں گددار خوددار تو جو بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جنتا ان دونوں وشنوں پر کیا سوچتی ہے جنتا دونوں وشنوں پر جو سوچ ہے جنتا کی میں سمجھتا ہوں اس میں پردیش کے وکاس کا ایک مددہ جنتا کے سامنے ہیں کہ جس نے جو بھی گوشنائیں کی ہیں چاہے بھاجپا ہو چاہے کانگریس ہو تو ان گوشناؤں کا حصر کیا ہوا ہے چاہے پندرہ سال کی بیجے پی کی سرکار رہی ہو یا پندرہ مہینے کی کانگریس کی سرکار رہی ہو گوشنائیں پورن کرنے میں کسی نے کوئی وشیش روچی نہیں دکھائی ہے یہ جرور ہے کہ جس کا جتا لمبا کارکال ہوا اس کو اتنا آدھیک سمجھ ملا تو اس نے کچھ تھوڑا بہت جوہی کیا ہے جنتا کے سامنے ہیں لیکن جس طریقے سے جسے کانگریس کی بات کریں تو جو کرج معافی والا مدتہ تھا کانگریس کے کرج معافی کے مدتے پر یہ کہا گیا تھا راہل گاندی جی آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ دس دن میں ہم مکہ منتری بدل دیں گے اگر نہیں ہوا تو تو اب یہ ساری چیزیں جنتا کے سامنے ہیں کہ کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہوتا ہے وہ جنتا کو دکھ رہا ہے اور جنتا اسی آدھار پر فیصلہ کرے گی کہ کون کتنا پانی میں ہیں کس کو چننا چاہیے اور کس کو نہیں چننا چاہیے کس کی چھوی کیسی ہے اور کون کاری کر سکتا ہے تو یہ تو آنے والا سمائے بتائے گا نہیں پر کانگریس اس طرح سے بہت زیادہ اروگینٹ ہو رہی ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہمارے ساتھ دھوکا ہوا جنتا مانتی ہے کہ دھوکا ہوا یا پھر یہ کانگریس کی گلتی مانتی ہے نہیں جنتا جو ہے یہ تو کانگریس کی ہی گلتی اکترے سے مانی جائے گی کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو نہیں سمال پائے اور اس کے بعد وہ کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں تو اس میں پہلی گلتی تو اپنی خود کی کہ ہم انس کو منیج نہیں کر پائے نہیں پر کمال ناج جی تو منیجمنٹ گروہ کہے جاتے تھے تو جنتا کی نظر میں وہ منیجمنٹ گروہ ہیں یا گروہ گھنٹال ہیں کیا ہیں نہیں منیجمنٹ گروہ رہے ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی کو نہیں سمال پائے اور اس کا مین کارن یہی ہے کہ جو ایکتہ کے ستر میں پارٹی کو ہونا تھا ایک جوٹ ہونا تھا وہاں کہیں نہ کہیں درار دکھائی دے رہی ہے اور اس درار کے کارن ہی ایک جیسے سندھیا گٹ جو ہے اس کو بیپول اگنور کرنا دوسروں کو جو ہے اوسر دینا تو اس کارن جو کانگریس میں ٹوٹ ہوئی ہے اس کو وہ چاہتے تو منیج کر سکتے لیکن اپنے منیجمنٹ کے گن کو انہوں نے پارٹی پہ یہاں بھر لاغو نہیں ہوتے یا میں آپ سے جاننا چاہوں گا داران جی کہ منیجمنٹ گروہ جو کہے جاتے تھے وہ گروہ گھنٹال نکلے کانگریس کے لئے فیلال تو اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ منیجمنٹ کر پائیں گے یا پھر ابھی بھی ایسی استثیتی رہنے والی ہے چناہ میں ہی ابھی تو فیلال یہ کیا پرکات ہے یہ جو اٹھا ہی چناہے ہیں یہ نسطن سے پورے ہندوستان میں بار 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 بولتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے مستقل کا اتحاس رکھیں گے کیونکہ جن لوگوں نے غداری کیا یا جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ کر گائیں انسطن سے ان کو اگر جنتہ نے نکال دیا تو یہ ایک سبق ملے گا اور آنے والے کئی برکوں تر اس طرح کی گھٹنا ہوگی پردابرتی نہیں ہوئی اچھا اگر ایسا نہیں ہوا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیس جب آپ کے پاس نتیجے آئیں گے نومبر میں اور یہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے لوگ نہیں جیتے اٹھا ایس میں سے آپ آٹھ سیٹیں بھی ہار گئے یا دس سیٹیں ہی ہار گئے تو پھر کیا کریں گے پھر کہیں گے نہیں سن لیجے پھر اس بات پہ آپ آڈک رہیں گے کہ یہ گددار تھے کہ جنتہ تب منٹیٹ دے 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 گی آپ کو پارٹی کے ساتھ گدداری کی بہت دکار کہہ لائیں گے اس میں تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں لیکن لیکن پارٹی آج پورا محور دل آپ ایک بات بتائیے بھارتی جنتہ کا پارٹی کو کس آدار پہ جنتہ بوٹ دے گی کہ اس آدار پہ پورے دیس پردیس میں آبیازتہ کا حالہ میں کیا اس آدار پہ پردیس کا حال چال پورا خراب کوئی لائن آنا نام بھی تو سنیے تو سائی بھائی صاحب آگے یہ تو ایسو ہوگا ہے آج دکھرے تکرے آج دکھرے تکرے آج دکھرے تکرے آج یہ تیر کے نام بڑھ رہے ہیں آج داروں کے نام بڑھ رہے ہیں کس آدار پہ چلیے اب آگے کا سوال ہم سب کے رکشہ آج سوال سنیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کانگریز چھوڑی وہ گھردار کانگریز چھوڑنے والا گھردار ہوتا ہے جس حالات میں انہیں چھوڑا ہے جس حالات میں انہیں سرکار کو گھرائی آیا ہے اس سے دکھتے انہیں پارٹی کے ساتھ گھرداری کیا پارٹی کو سممان دیا دیکھئے میرا سوال سن لیچے آپ سندھی آپ کو اس کا مطلب پہلے سے ہی پتا ہے کہ اگر اس سمیں سورگی مادارہ سندھیا جی نے کانگریز چھوڑی تھی تو وہ کیا گھردار تھے سبھاس چند بوس نے کانگریز چھوڑی تو کیا وہ گھردار تھے بتائیں تو صحیح جنتہ کو کہ یہ لوگ گھردار تھے تو ان کو آپ لوگوں نے پوچھنا بند کر دیا یہ لوگوں نے جن کی آپ بات کر رہا ہے جنہوں پرسوں بھی آپ بات کر رہا ہے چاہے آدھر نہیں ہے سندھیا جی چاہے لیتا جی سوہرسن جی بوس ہوں لیتا جی سوہرسن بوس کا ایک الگ سندھیا جی لیکن ان دونوں اگر کانگریز چھوڑی تھی تو اپنے کسی سمبندوں کے آدار پر شوڑی اپنے ان سے سمجھ سنی ہو پا تو لیکن انہوں نے ایک ایسی پارٹی سامردہ پارٹی ملیں گے تو کانگریز کی پیچاندار کہ اس پارٹی ملیں گے بولو انہوں نے اگر سندھیا جی نہیں پارٹی بنائی تھی بکاس کانگریز بنائی تھی اور جب ان کے سنبند اچھے ہو گئے پارٹی سے باپس پارٹی میں آئے لیکن جدی سندھی پارٹی میں گئے جو پوری ان کی دھرپنو دی پارٹی تھی جو ان کو ان کا بروت کرتے کرتے ان کا ہار گئی وہ چنام میں تو ایسی پارٹی میں جانا کیا اچت تھا آپ بتائیے جو پارٹی ان کا بروت کر رہی ہے جو پورے چنام پر 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 جو پورے کیا سوار تھا یہ سب لگوک جانے کمال ناج جی کا سادو بھیش تھا 15 مہین سادو کے روپ میں سرکار چلائی کیا کمال ناج جی نے نشط روپ سے اچھے کام کریں کسانوں کرج مارک کی اچھا کام نی کیوں کی بھارتی جنت پارٹی کی آ ان نے بھولا تا کسان گھنٹے مارک کی اچھا ناج سرکاری بھولی 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 ختم لے با جیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاکاری بینکوں میں کتنے ختم لے با جیس ایک کو بھی جیل بھیجا آپ نے بھائی صاحب ایک کو کی جیل ویجا آپ نے یہ بھارتی 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 بھیلکل ان سب چیزوں پر چل رہی ہے نا چل رہی ہے یہ ہی تو سرکار کو جو گھرانے کا کارن ہے بازنی پرکال جی کانگریس کی سرکار گھرائی کونکہ پوری بھارتی جنتا پارٹی غبڑا گئی تھی کیوں اوپر سے اوپر سے آدھے سائن کا آئی کمان کا کانگریس کی سرکار کو گھرانے جلو نہیں مدھ پتے تھی چلیے سنیں اب میں آپ سے پوچھوں آرے آرے آپ سن لیجے میں آپ سے پوچھوں انیس سو بانوے میں آپ نے پٹرا جی کی سرکار گرا دی تھی صرف دو گھٹناہوں کو لے کر تو وہ اچھا کیا تھا کیا اس سامنے جب پورے پردیس میں آراجکتہ کا مال ہو گیا تھا خون خرابہ ہو رہا تھا تو ابھی نہیں ہو رہا تھا ابھی کون سے ہو رہے تھے بھائی جا بتائیے نا ابھی تو بیوستہ صدر گئی تھی پرکال جی آپ سے آپ کیسی بات کرنا پرکال جی ابھی تو یہ حالات تھے کہ ہتیاں بند ہو گئی تھی آدمتیاں بند ہو گئی تھی کئی بار آپ کسانوں کے آدمتیاں پر آگے آپ ہی نے بیان لی ہے جو مابیہ کری تھی ان پر کاربائی ہو رہی تھی پورے مدھ پردیس کی جنتہ کانگریس سرکار کی کمالنات جی کی سرکار کی تحریف کر رہی تھی اور آگے بھی کمالنات جی سلیے دو سائی آج آگر کانگریس کی سرکار جیتے گی کانگریس کی سرکار کو کام کے آدار پر جنتہ جتائی گی کام کے آدار پر جتائی گی کام کیوں تب جو نہیں آپ کیسی بات کرنا جب بیدان سوام ہے باہر کی جنتہ باری کی سرکار خود بول رہی ہے کہ 27 لاکھ 26 26 لاکھ 25 ازار کسانوں کا کرجہ ماب کیا تو نشطے ترک سے کرجہ ماب کیا جب وہ خود بول رہا ہے نا انہیں اپنی پٹل پر بول رہا ہے آپ جنتہ کو کیا مرک سمجھتے ہیں کیا آپ کیا جنتہ کو مرک سمجھتے ہیں کیا آپ یہ کیوں نہیں بول رہا ہے کہ آپ پچپن ہزار کروڑ کرنا تھا ہم پانچ ہزار کروڑ کئی کر پائے ہیں یہ پرکازی جو ہم نے بولا ہے وہ اکشانس کریں گے آپ ایک بات بتائیے کیا جنتہ نے ایک بھی اندولن کیا کانگریس کے بروز میں کہ ہمارا کرجہ ماب نہیں نہیں کسی باتیں کرتے ہیں آپ کو بتائے کیا بھارتی جنتہ پارٹی والے جس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں جنتہ میں آج چلیے آپ سن لیے کانگریس نے کرجہ ماب کی گھرسہ کی تھی کانگریس اگر کانگریس نے نہیں ہوئی اس پہ پانچ منٹ اور بولو اس پہ پانچ منٹ اور بولو کرجہ مابی پہ جنتہ تک آ چکی ہے معاف کر دیا سنتو لیا لوگا رہے ہیں آپ کو بتائے کی نہیں ہوا اگر کسانوں نے اندولن کی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں جو کانگریس جو کانگریس جو بھارتی جنتہ پارٹی نے بنایا ہے اور جس طرح سے ایم ایم ایس کے ریٹ کی چلو اب ایم ایم ایس نہیں ہوتا ایم ایس پی ہوتا ہے ایم ایم ایس تو اس کا بنتا ہے شوشل میڈیا میں آپ حالتو کی باتیں منت کروا کیوں ہمیں شوشل میڈیا میں کیا بنتا ہے ایم ایم ایس کیوں بنوارا رہا ہے ایم ایس بھی بولی ہے آپ اس کو میں نے ٹھیک ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیوں تمردھن ملک کا جکر نہیں ہے تینوں گوشنہ چلی ٹھیک ہے ابھی آپ اس کا مطلب ہے ابھی آپ راجے پہ آ جائیے بھائی صاحب میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے جنتہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ پندرہ مہینے میں تو نہیں کر پائے اب آنے والے جو تین سال رہیں گے ان میں کیسے کریں گے آپ کی عادت انسار جیسا آپ کہتے آئیں ٹھیک ہے کرجہ آپ کو ملے گا نہیں پچاس ہزار کروڑ کا یا ایک لاکھ کروڑ کا تو جنتہ یہ پہلے سے ہی مان لے کہ کھجانہ کھا لیے اب اگلیا ٹرم ملا تو پھر دیکھ لیں گے احضار پرکاز جی نویس کے معاملے میں کماللہ کی نے بہت پریاس کی ہے اور بہت سے جیکلین کی کمار پہ آت رکھ کے نویس کا پریاس ہوتے ہیں کیا لیکن جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت پردیس کی سرکار کو گرایا نشطی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پردیس کی جنتہ کے ساتھ انیائی کیا ہے بتائیے سب ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کانگریس یہ کی بات کر رہی کرجہ معافی کر دی جنتہ پوچھتی ہے ان سے تو یہ نہیں کہتے کہ دو لاکھ کی کر دی تو کہتے ہیں ہاں کر دی اب کتے کی بھی کر دی ملکہ نروبہ کنجروبہ ٹائپ ان کی استطیق ہے کہ مہابارت کی ید میں پوچھا گیا جب یدشتر سے کیا سوستامہ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا تو انہیں کہا نروبہ کنجروبہ یا تو آدھی تھا یا بنشتہ مجھے نہیں معلوم مارا گیا ہے تو ویسی استطیق کانگریس کی ہو رہی ہے کہ جھوڑ بول بھی رہے ہیں اور ملمہ چڑھا رہے ہیں اس پر کساب بہت زیادہ ایمانداری سے بول رہے ہیں کیا جنتہ ان کی بات پر ادبار کرے گی جنتہ ادبار کیسے کرے گی کیونکہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے جو گھوشنا کی گئی تھی جس طرح آپ نے بتایا پچپنہ جار کروڑ کا کرج ماپ ہونا تھا اور وہاں پانچ ہزار کروڑ کا کرج ماپ ہوا ہے تو یہ ساری چیز تو جنتہ کے بھی سامنے ہیں نیتاؤں کے سامنے ہیں نہیں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آئے تو ہم کر دیں گے دیپا والی کے بات لیکن پیسہ چیز سے آئے گا آرتھی کی ستھی پردیش کی بھی آپ کو معلوم ہے پردیش سرکار کے پاس خزانے میں کیا ہے کھالی ہے کینڈر سے اگر سرکار آتی ہے تو کینڈر سے ان کو اتنی جلدی اتنی بڑی راٹھی کیس آدار پر دی جائے گی یہ ساری چیزیں جو ہیں نیتیگت نیڑنائیں اس میں سمائے لگتا ہے جیسے تارن جی نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے بینک کے کامکاج میں سب چیزوں میں سمائے لگتا ہے سرکاری ویبستہ میں تو وہ اسٹھیتی ہے کہ ابھی جب اگر مان لو آ بھی جاتی ہے تو تین سال کے الپ آودھی مان لیں اپنے اس کو تین کیا وہ تو دو ہی مانے ایک سال پہلے تو پھر چناؤ گا تو اتنے کم سمائے میں اتنی بڑی راڑشی کی ویبستہ کرنا اور اس کے علاوہ بھی سرکار کے سامنے بہت ساری چیزیں چیزیں دیولپنٹ کی چار آزار بیروزگاری بھتہ دینا ہے تو یہ سب کہاں سے تو یہ گھوشنا پتر میں یہ بتا نہیں رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کر دیں گے یہ تو پہلے بھی ہوئی ہوا جیسا کسانوں کے اس میں گھوشنا کی لیکن پورا نہیں ہو پایا اس کی بھی کوئی نیتی بنی نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے تو معاف کر دیا بس جتہ کر دیا کر دیا تو گھوشنا پتر کا پالن نہیں ہوا اور پھر جب یہ معلوم ہے کہ ہمیں اتنا سمائے لگتا ہے شاش کی نیتی گت کاریوں میں تو یہ دس دن کی جو ان کی گھوشنا تھی ماننی راہل گاندھی جی کی کہ ہم دس دن میں اگر نہیں ہوا تو یہ کر دیں گے تو دونوں طرف آپ کیسے اس کو سوکار کر سکتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ لمبا سمائے لگتا ہے اس سب بیوستہ میں دوسرے طرف آپ کے نیتہ دس دن میں ہی سب کرنا چاہتے ہیں اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ چناؤ کا پرینام جو آنے والا ہے وہ کمالناج جی کے بھوشن کے لیے کیا رہنے والا کیا واقعی ان کا قد یہاں بڑھ جائے گا یا اس چناؤ کے بعد ان کا بوریہ بھی اس طرح بن جائے گا دیکھیں اب یہ تو سمائے پہ نڑنے ہوگا اور کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے یہ الیکشن کے بعد ہی پرینام بتائیں گے لیکن جس طرح کی سمبھاؤنائیں دیکھ رہی ہے اس میں ایسے قد بڑھنے والا یہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے یا میں آپ سے پوچھنا تھا ہوں گا تارن جی کہ آپ نے بہت ساری باتیں کہیں کہ آپ جیسے سرکار میں آئے تو پھر سے وہ کام کر دیں گے لوگ جنتہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر آپ اپنے گھوشنا پتر کو لے کر چلیں تو آپ کو کم سے کم ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپیہ چاہیے چاہے وہ کرمچاری بھرتی کا معاملہ ہو یا ان کی نیمیدی کرن کا ہو یا پھر چار روپے چار ہجار روپے پرتی مہا بیروزگاری بھتتہ دینے کی بات ہو اور یہ کسانوں کا کرس تو ہے ہی ہے آپ کے ماتے پر تو یہ ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا انتظام کہاں سے ہوگا تب جبکہ مدیبردیش سرکار ویسے ہی سوہ دو لاکھ کروڑ کے گھائٹے میں چل رہی ہے اور اس کی لیمٹ جو ہے کرجے کی وہ آلماسٹ ختم ہو چکی ہے دو پانچ ہزار کروڑ سے زیادہ اور نہیں ملے گا دیکھئے پتا منسطفی کام کرنے کی ہے ہماری مان سکتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اس سے کچھ ہوگا جب ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ خیانہ کالی اس کے بعد ہم نے کیا ہم نے پتائیس لاکھ کسام کر جواب کیا پچپن لاکھ کسام کرنا کیا نہیں نا آپ دیکھو آپ یہ آدھی ادوری بات نہ کریں آدھی ادوری کیا ہے ایکچول میں کیا ہے ہم لوگ تو آدھ بند کر کے بیٹھیں کیونکہ ہمیں یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ دو پروں نوجوانوں کو بھائی صاحب انہیں پڑھنا مغد لیا اٹھارہ میں ان کی سرکار چلی گئی کیوں اٹھارہ میں آپ ہی کی سرکار بنی نا ان کی تھوڑی بنی میں آپ کی بات کر رہا ہوں پردیش کی باتوں کو جان چکی ہے نسٹی دروپ سے جو کمالنات جی نے کام کیا کانگریس کی سرکار نے کام کیا جو بندرہ مہینے میں کام کر کے دکھایا اور آج جنتہ پوری اتنے لیت ہے کہ کمالنات جی دکھنا جائے کہیں اچھا اور نسٹی دروپ سے جب کمالنات جی کی سرکار آئی گی تو مدد پردیش میں سورانیم یکی شروعات ہوگی اچھا ایک بات اور بتا دیجئے چلی آپ بشہ میں نے سوال پوچھا اس کا تو جواب نہیں آرہا ارے ارے سانتی بانتی چھوڑی ہے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے تارٹ جی تارٹ جی سوال کا جواب دیجئے گا یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس میں یہ بتا دیں سن لیجئے میرے سے یہ بتا دیجئے کہ میں نے یہ پوچھا کہ یہ آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کہاں سے منیج کریں گے بس اتنا بتا دیں کہ سرکاری بیلڈنگیں بیچ دیں گے یا ملب آپ کے نیتاؤں کے آن سے ادھار لے لیں گے کیا کریں گے کیا جنتا کو یہ بھی تو چھوڑا پتہ چل جائے ہیں یہ سب سرکاری بیوستہ ہیں سرکاری بیوستہ ہیں جس طرح سے کانگریس نے نہیں میں نے آپ کو دیکھئے میں نے آپ کو ڈیام آنسار بتا دیا کینر دے گا نہیں آپ کو سنو تو آپ میری بات کانگریس نے آج آدی سے لے کر آج تک دیس کے نحاظ میں جو بیقات دکھ رہا ہے وہ کانگریس کی ایزین ہے آرے دکھ رہا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں نے تو جو بیقات تھا اس کو بیسلے کے کام کیا ہے کانگریس نے ہمیں صاحب بیسلے کا کام کیا ہے چلی اب میں جو یہ بتا دیجئے بھائی صاحب میرے میرے سوال کا جواب دیں گے کہاں سے ہو گی جنتا کا پیسہ جنتا کا پیسہ جنتا کے دوارہ ہی آئے گا ٹیکس لگائیں گے مطلب جنتا پر نیویش لے کے آئیں گے پیسے آئے گا پیسہ بھائی صاحب نیویش کے معارفت اتنا پیسہ جڑ جائے گا ڈیڑھ لاک کروڑ ان کو چاہیے تو یہ ایتنے کم سمجھ میں ٹیواری جی نیویش کے لیے بھی اگر پریاد کیا جائیں تو سالوں لگ جاتے ہیں ایک پیسٹری لگنے میں تو نیویش اتنی جلتی تو آنا نہیں یعنی جو اگر کین سال کی اوڈی بچی ہے اس کو ہم دیکھیں اور اس کے آدھار پر بات کریں تو یہ بات بیمانی لگتی ہے یعنی اپنے خود کے انڈیپینڈنٹ جب کوئی سورس نہیں ہم دوسرے پر کتنا بروسہ تو پھر اس کے پاس ہمیں یہاں کا انفرائیس ٹیکٹر بھی دیکھنا ہے ساری چیزیں ڈیولپمنٹ ڈڑا ہوا اگر نیویش کرائیں گے تو پھر وہاں سویدھائیں مہیا کرانے کے لیے بھی تو آپ کو عارتی کچھ کرنا ہے اور کملنا جی کسی ملتے ہیں نہیں نہ جنتا سے ملیں نہ عام جن پردنی دیوں سے ملیں تو پھر ایسے میں نیویش تیجی سے آئے گا یا پھر یہی ایسے سلمان خان سنیئے میں اسے پوچھ رہا ہوں سکاراتمک دسٹی کون دکھ رہا تھا کہ کملنا جی جیسا ایک گمبیر بیکتی جیگل ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کے فوٹو کچھا رہا ہے کملنا جی اس پردیس میں نشت سے نئی رائے لکھیں آئیں گے نئی نئی کتاب لکھیں گے نئی آتیار لکھیں گے وہ نکل گیا سمائے وہ نکل گیا سمائے نکل گئے آپ کو چھوڑ دیجئے لیکن پھر دوبارہ سے آئے گا اور جنتا اس طرح کے لوگوں کو سبق دے بتائیے صاحب سبق دے گی کیا کملنا جی کو کملنا جی کو نہیں جو کملنا جی کو تو بروسکار دے گی چلیے بتائیے صاحب جی جہاں تک ہے جنتا جو ہے وہ اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور جنتا ابھی اس چناؤں میں بہلکل دودھ کا دودھ پر پانی کا پانی کر دے گی یہ آپ کو جو آردھک دکھائی دے رہی ہیں پردیش کی دکات کے معاملے میں یا نیویت لانے کی بات کر رہے ہیں ساران صاحب یا جس طرح کرجماپی کا مدہ اٹھا ہے کرمچاریوں کا ہے یہ سمب نہیں لگتا کہ اتنے کم سمائے میں اتنی ساری بیوستائیں ہو جائیں اس طرح کی آشواتن دینا گوشنا کرنا یہ تب بیوانی ہے جب تک آپ کے پاس کوئی وشیت آدھار نہ ہو تو آپ کسی میں چیز کی گوشنا کریں تو وہ جیتی ابھی تک بہت بڑھیا بات آپ نے کہی ہے اور اسی واقع کے ساتھ میں میں کارکرم کو سمات کروں گا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ درشکوں کو کہ کانگریس پچھلی بار کی طرح گوشنا ہے تو کر رہی ہے پر جنتا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے اور اگر پیسہ لانے کا انتجام یا اس کے سروت کانگریس اس اپ چناؤں میں نہیں بتاتی ہے تو جنتا اس پر کیسے بھروزہ کر لے گی تب جب کی کیندر میں بی جے پی کی سرکار ہے اور ساری بیوستہیں کانگریس ایک بپکش کے ناتے کرے تو کیا یہاں اتنا نیویش آ پائے گا لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کامل ناج جی نے نیویش کے لیے پانچ چو روپے پانچ چو کروڑ روپے خرج کر کے ان دور میں انویسٹر سمیٹ بلائی تو اس میں مکش امبانی جیسے لوگ آئے ہی نہیں اور کیا کیندر کے لوگ کیندر کی سرکار میں بی جے پی کے رہتے ہوئے پردیش میں کانگریس کو سپورٹ کر پائیں گے یہ بھی بہت مہتپورن بات ہے اور جیسا نگم صاحب نے کہا دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک تو سمن ویتہ کہ کیندر میں جو سرکار ہو جس دل کی سرکار ہو وہی پردیش میں ہو دوسری بات یہ کہ جو گھوشنائیں کر رہا ہے اس کی authenticity کیا ہے اس کا جو پاکش ہے وہ کتنا مجبوط ہے کیونکہ اس بارے میں نہ کانگریس نہ بی جے پی کوئی خلاصہ نہیں کر رہے ہیں نیوز اوبزرور کے خاص کارکر میں شوش میں اتنا ہی لیکن یہاں بیواغ خبریں آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز اوبزرور یہاں ہاں سرکامان نیوز اوبزرور کیونکہ سبخور واڑا موسیقی پیدا 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 موسیقی